تو بھائی بلکل اس کو اوڈی شا کا کیجیے بھی بول سکتے ہو کیونکہ جس طریقے سے اس لئے فلم کو جس لیبفل سے تیار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اس کا سینیمارٹو گرافی ہے اس کا wfx to nó پھر بھی تھوڑا بہت لگی رہا ہے wfx huge ہوا ہے اور جس طریقے سے اس کا کلر ہے فلم کا ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہاں یہ اوڈی شا کا کیجیے موو بھی بننے والا ہے کیونکہ کہ جیہا پارٹ 1 پارٹ 2 میں بھی آیا تھا ہے کہ یونیورس اس کا تیار کیا جا رہا ہے تو جو اوڈیا فلم کا یونیورس تیار ہونے جا رہا ہے تو یہ اس کا اپننگ پارٹ ہے اپننگ پارٹ کا مطلب ہی ہے کہ یہ ایک پارٹ میں نہیں آنے والا ہے کئی سارے پارٹ میں آئے گا اور جس طریقے سے فلم آنے والا ہے راون سلے کے اور آرین دم کا گیم تک سارے مو بھی سائد ہو سکتے مو بھی سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس فلم کا جو ہے تیار کیا جائے گا پی آر پی اونیبرز پرتی براچ پتنائگی اونیبرز اسی کو پی آر پی اونیبرز بولا جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے اوڈیا انڈوینی کا جو پہلا انڈیشٹری کا بننے جا رہے موی انڈیشٹری آرہے ہیں تو اسی طریقے سے اسے سٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس کو کیوں اوڈیا کا کیجی بولا جاتا ہے دیکھو کیجے فلم جب کانرہ انڈسٹری میں بنا گیا تھا تو اس کو کافی ٹائم لگا تھا بہت ہی طریقے سے بہت ہی چھوٹا موٹا اس کا گلتیاں بھی شدہار کے جتنے بھی سارے اس کو پورا دھیان دے کے بنائے گیا تھا تو اسی طریقے سے اوڈیا انڈسٹری میں بھی پرتیوراج پتنیک جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ڈریکٹر بہت ہی بیسٹ ڈریکٹر جو بھی بول سکتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اہاں نمبر وان ایسے سراجہ مولی پرشاند نیل اور صدیات انان جیسے ویسے ہی تو اوڈیا انڈسٹری میں بھی پرتیوراج پتنیک جو ہنے بھلا ٹائم ہے تو ہو سکتے وہ بھی نمبر وان پوزیشن میں آ جائے اور میں اگر بولوں گا تو بھائی بلکل نمبر وان پر میرے حساب سے وہ ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ مو بھی لے کے آ رہے ہیں بھائی بہت ہی کہنے والی سوچنے والی بات ہے اور دیکھنے والے بھی اور یہ فلم دیکھئے ایک یونیورس مو بھی بننے جا رہے اگر کسی کو پتا بھی نہیں تھا بلکل بھائی لوگ یہ فلم یونیورس میں بننے جا رہے ایک بہت سارے فلم میں اس کا کنیکشن رہے گا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ڈریکٹر نہ ہو بہت سارے ڈریکٹر ہو بڑا فلم میں جو ہے یہ اوڈی شا کو کہجے